ویلکم بیکٹو اکنومکس لرنگ ٹو ڈایو ڈیس کس وٹیز کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ کیا ہے پڑا اس کو ہم دیکھتے ہیں اس لیکچر میں پیپل کنزیوم ڈیفرنٹ گوڈز اور سرسز تو میکسیمائز دیا لیول آف سیٹیسفیکشن لوگ جو ہیں اپنے سیٹیسفیکشن لیول کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے مختلف جو ہیں گوڈز اور سرسز جو ہیں یوز کر رہی ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص شئے سے حاصل کردہ جو اتمنان کا جو سیٹیسفیکشن لیول جو ہے پڑا اس کا پدہ لگانا جو ہے نا ضروری ہوتا ہے کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ جو ہے نا اتمنان جو ہے سیٹیسفیکشن لیول کا تیون کرنے کے لیے یوٹیلٹی کے تصور کو یوز کرتی ہے کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ ایک معاشی نظریہ ہے جو ہے اس کا سیٹیسفیکشن یا اس کی جو یوٹیلٹی ہوتی ہے اس کی جو کونٹیٹی بتا رہا ہوتا ہے جو صارفین گوڈز اور سرسز کے استعمال سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ کے برقس جو صرف ترجیحات کی درجہ بندی کرتا ہے کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ اتمنان کی مختلف سطح کے لیے مقصود عددی اقدار کو تفویز کرتا ہے جسے زیادہ دروست و موازنہ اور انیلائز کیے جا سکتے ہیں بنیادی طور پر جو ہے نا جو یوٹیلٹی کے نکتہ نظر کے مرکز میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یوٹیلٹی کے متعلق جو ہے نا شاید میں ماپا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین نہ صرف اپنی ترجیحات کی درجہ بندی کر سکتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک آپشنز کو دوسرے آپشنز پر کتنا زیادہ ترجیح دیتے ہیں فار اگزیمپل اگر ایک سیپ کھانے سے جو ہے نا ٹین یونٹ کی یوٹیلٹی ہے نا وہ مل سکتے ہیں ایک اپل کو کھانے سے جو ہے کسی بندے کو ٹین یونٹ کی یوٹیلٹی مل سکتی ہے اور ایک کیلے کے مستماع سے ٹونٹی یونٹ یوٹیلٹی مل سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صارف کو کیلے سے سیپ سے دگنات منان جو ہے نا حاصل ہو سکتا ہے کیلے کھانے سے یہ عددی نمائنگی صارفین کی روئیے اور فیصلہ سازی کے عمل کے نوک تفسیری طور پر انیلائز کرنے کی سولت جو ہے نا وہ فراہم کر رہا ہوتا ہے جس میں یوٹیلٹی کے نوکتہ نظر میں بنیادی تصورات میں سے ایک یوٹیلٹی ہے جسے مرارکی زی گورز اور سرسل کی اضافی کائی کے استعمال سے حاصل کردہ اضافیاتی مناد ہے تو یوٹیلٹی کم ہوتی ہے جیسا کہ کنزمشن میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا رجحان ہے جسے معمولی یوٹیلٹی کو کم کرنے کا اللہ ہے اس کا کہا جاتا ہے پیزے کا پہلا ٹکڑا اہم سارٹسفیکشن ریول فراہم کر سکتا ہے لیکن پانچ ماہ یا چھٹا ٹکڑا بہت کم اضافی یوٹیلٹی پیش کر سکتا ہے اس سے کم ہوتی جائے جیسے جیسے پیزے کھائیں گے یا یوز کریں گے افادی یوٹیلٹی کو سمجھنا سارفین کے لئے انتخاب اور ڈیمانڈ کے معنی خطوط کی وضاعت کرنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے اس کا نکتہ نظر معاشی اور کاروبار کے مختلف شعبوں میں عملی اطلاقات رکھتا ہے یہ سارفین کے توازن کا تیعن کرنے میں ہیلپ کرتا جہاں سارف اپنی بجٹ اس طرح مختص کرتا ہے جسے ان کی کل جو ٹوٹل یوٹیلٹی ہیں زیادہ سے زیادہ ہو مختلف شعب پر خرچ کی جانے والی کرنسی کی فی یونٹ ممولی یوٹیلٹی کا موازنہ کر کے سارفین یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اخراجات کو زیادہ موسی طریقے سے کیسے تقسیم کیا جائے یہ نکتہ نظر مختلف معاشی مادل اور نظریات کو بھی اہمیت دیتا ہے جیسے کہ انقلاب معاشیات میں معمولی سے انیلائز کرنے کی اہمیت پر مرکوز ہے پڑا اس کی جو ٹوٹلٹی ہے اس کے باوجود بنیادی ٹوٹلٹی جو ہے نا اس کے نکتہ نظر کی حدود ہیں پڑے حد بندی کر دی گئی اور اس پر تنقید کی گئی ہے کہ ٹوٹلٹی کو دوست طریقے سے محفہ جا سکتا ہے جو حقیقت میں اکثر ممکن نہیں ہوتا سیٹسفیکشن لیور ٹوٹلٹی کے بارے میں لوگوں کے تصورات موزی طور پر ہو رہے ہیں اور وسیع پر مانے پر مختلف ہو سکتے ہیں جس سے یوٹلٹی کے لیے درست عددی اقدار جو ہے اس کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے نتیجتا جبکہ بنیادی یوٹلٹی کا نکتہ نظر سارفین کے رویے کا انیلائز کرنے کے لیے ایک قابل قدر فریم ورک فرام کرتا ہے یہ اکثر عام افادیت جو ہوتی ہے یوٹلٹی ہوتی ہے اس کے نکتہ نظر سے مکمل ہو جاتا ہے جو اتمینان کے لیول جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس کے درست اتمینان پر میش گئی ضرورت کے بغیر ترجیحی درجہ بندی پر توجہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ تھا آج کے مارا لیسن تینکیو